بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب آ رہا ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے رب کریم کا بہت ہی شکر ہے جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ ایک دفعہ پھر رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر وہ دن دکھا رہا ہے اور اپنے قریب کر رہا ہے تو جناب یہ تو بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم اپنے رب سے جتنی بھی اپنی جائز حاجات اور اپنی دعائیں مانگیں تو وہ رب کریم ضرور قبول کرتا ہے تو جی اس مہینے کی تیاری ہو رہی ہے رمضان کو ہم خونشور شامدیت کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں لگی ہوئی ہوں اپنے گھر کی صفائیوں پہ اور رمضان کی تیاریوں میں تو سب سے پہلے جو میری تیاریاں ہیں ان کا میں اس طرح سے آغاز کرتی ہوں کہ جو بھی میری جانیمازیں اور گھر کے جینس کی ٹوپی وغیرہ ہیں تسبیہ ہیں جو بھی ہماری عبادت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جانیماز ہو جائے یا کوئی ہمارا عورتوں کا عورنے والی چادر ہے دوبٹہ ہے ان سب کی میں اچھے سے پاک صاف برطن میں ان کو میں دھوتی ہوں میں نے یہ ایک الگ سے ہی ہمیشہ سے ٹپ بنایا ہوا ہے جس میں کہ میں اپنی جانیمازیں دھوتی ہوں واشنگ مشین میں کبھی بھی میں نے نہیں دھوئی کہ اس میں ہم اور بھی کپڑے اکثر وقت دھوتے رہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس طرح کی اپنے قرآن مجید کے جلدان ہیں یا جانیمازیں ہیں یہ الگ سے ایک برطن ہم بنائیں اور اسی میں ہی واش کریں تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اپنی یہ روٹین شیئر کروں اور آپ کے ساتھ میں اپنی تمام وہ باتیں شیئر کروں جو میں رمضان کریم کے شروع ہونے سے پہلے تیاری کرتی ہوں بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہم صاف ستری اور خوشبودار سے جانیماز پہ نماز پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ایک بہت ہی اچھا سا احساس ہوتا ہے جی ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ اپنے قرآن مجید کے جتنے بھی جلدان تھے وہ بھی دھوئے ہیں ان کی بھی صفائی کی ہے ہر رمضان کریم کی تو سب ہی تیاری کرتے ہیں کھانے پینے کی بھی کوئی رول سمو سے بنا رہا ہے تو کوئی شاپنگ گروسری کر رہا ہے وہ سب بھی ایک لازمی حصہ ہے ہماری زندگی کا لیکن سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں یہاں پہ میں نے اپنے جتنے بھی گھر میں قرآن مجید ہیں ان کے جلدان اور کور وہ سب واش کر نہیں ہوں اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاک صاف برطن میں ہی جلدان کے کور دھوں جو بھی ہیں قرآن کے کور تو یہاں پہ میں نے آٹا گوننے والی برات لے لی ہے اور اسی میں ہی میں واش کرتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا پانی بھی کہیں بھی نالی میں یا گھٹر وغیرہ میں نہ پھینکوں تو ہمیشہ میں نے تو اپنے بزرگ عورتوں کو گھر میں جو بھی میری والدہ میری ساس وغیرہ کو یہی دیکھا کہ وہ جب بھی اس طرح سے صاف ستھرے کپڑے پاک قرآن مجید کے یا جانی مازد ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کیاری میں یا گملے میں اس کا پانی ڈالتی ہیں تو بس جو میں نے بچپن سے دیکھا میری بھی وہی عادت ہے یہاں پہ دھل چکے ہیں جناب تمام جلدان وغیرہ اور اب میں اس کا پانی گملے میں ڈال دوں گی یہاں پہ آج میں نے اپنے گھر کی صفائی کا آغاز کیا ہے اپنا ایک میرا گھر میں روم جو کہ سٹیڈی روم کہلاتا ہے اس میں میں نے خاص انتظام کیا ہے اپنے گھر کی جو بھی ہم لیڈیس ہیں ان کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر کا ایک پرسکون سا جو کونہ ہوتا ہے جہاں پہ آمد و رفت نہ ہو تو وہاں پہ تو بھئی بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے رب سے اپنے دل کی دعائیں مانگو اپنی حاجات مانگو اور وہ رب کریم ہے وہ کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول کرے گا اور جب اتنا پرسکون سا اور اتنا اچھا سا میں نے ایک بنایا ہے کورنر اپنے کمرے میں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھی جو ہے ہمیں فیلنگز آتی ہیں اپنے گھر کے بچوں کو بھی ضرور عادت ڈالیں اور انہیں اپنے ساتھ بیٹھا کے عادت ڈالیں عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی موقع دے اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور دعائیں مانگیں تو جناب مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور میں نے تو آج ہی سے اپنی یہیں پہ نمازیں ادا کرنے کا آغاز کر دیا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی میری رمضان کی تیاری کیسی لگی آپ لوگوں کو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی اپنی رمضان کی روٹینز شیئر کرتی رہوں ملتی ہوں آپ سے میں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنی پیاروں کا تھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رمضان یا رمضان یا خیرت الازمان